اگر ہم نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو ہر وقت وہ ہمارے ہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا اور بھاگنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے لے گا لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں خود الہدگی میں اس سے بات کروں اسے نہر والا جانے کی ترغیب دوں مجھے امید ہے کہ میں اسے بخشی اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کرلوں گی اس لیے کہ جہاں تک اس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ غلام رہا ہے ایسے بچے جو غلام ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بکھتے ہیں ان کا آگا پیچھا کوئی نہیں ہوتا ہمدردی کے لائق ہوتے ہیں تھوڑی سی بھی ہمدردی انہیں موم کی طرح پگلا کر رکھ دیتی ہے اور پھر میں جب اسے آلی شان مستقبل کی چکا چون دکھا دوں گی تو میرے خیال میں زبردستی کی نوبت ہی نہیں آئے گی بخشی ہمارے ساتھ جانے پر ازامند ہو جائے گا بھیم دیو اور اس کے بیٹے رام دیو دونوں نے راج کمل کی اس تجویز سے اتفاق کیا پھر بھیم دیو کہنے لگا اس سے گفتگو کرنی ہے تو پھر کمار دیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ تمہارے ساتھ یہ بھی گفتگو میں شامل ہو اس لیے کہ وہ مقابلہ جیت کر اس کا حق دار بن چکا ہے اور اس کی ذات بھی اس کے لیے کشش کا باعث بن سکتی ہے بھیم دیو جب خاموش ہوا تب رام دیو بولا کہنے لگا پتا جی ٹھیک کہتے ہیں آپ دونوں جائیں اور اس سے بات کریں راج کمل اور کمار دیوی دونوں نے اس سے اتفاق کیا پھر وہ اس طرف آئیں جہاں ایبا کھڑا ہوا تھا راج کمل اور کمار دیوی دونوں اس کے پاس آ کر رکھیں پھر راج کمل نے انتہائی شفقت میں ایبا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا یہ بات تو تیہ ہے کہ تم راج کماری کمار دیوی کو جیت چکے ہو تم اس کے حق دار بھی ہو تم نے اس کا بازو تھاما اس لیے کہ تم اس کا حق رکھتے تھے لیکن اب میں تم سے ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا شاہتی ہوں اس موضوع میں تمہاری اور ہماری سب کی بہتری ہے پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے ایبا نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا میرا ایک ساتھی بھی ہے ہم پوشہ دیوی کے اس تہوار میں حصہ لینے کے لیے آئے تھے میرا ساتھی بھی یہی ہے وہ سامنے لوگوں کے اندر کھڑا ہوا ہے ایبا جب خاموش ہوا تب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے راج کمل پھر کہنے لگی دیکھ بیٹھے جیسا کہ میں بتا چکی ہوں اور مان چکی ہوں تو کمار دیوی کا حق دار ہے اب تو بھی ابھی بچہ اور نابالغ ہے یہ بھی ابھی بچی اور ناتان ہے فی الحال تم دونوں کو منصوب کیا جائے گا اس سلسلے میں تم یہاں سے ہمارے ساتھ جاؤگے نہر والا میں جا کر قیام کروگے وہیں ہمارے ساتھ رہوگے یہاں تک کہتے کہتے راج کمل کو رک جانا پڑا اس لیے کہ ایبا کہنے لگا لیکن یہ کیسے ممکن ہے اس سے آگے ایبا کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ راج کمل نے اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی بیٹے اس سے آگے کچھ مت کہنا اس لیے کہ اس سے دنگا اور فساد اتھ کھڑا ہوگا میں تم سے گفتگو ایک ماں کی حیثیت سے کر رہی ہوں اور میری گفتگو میں تمہاری بہتری ہوگی یہ میری بیٹی ہے تم اس کے حقدار ہو بیٹی سے بڑھ کر مجھے کوئی عزیز نہیں ہے چونکہ تم اسے جیت چکے ہو لہذا تم سے بھی بڑھ کر میرے لیے کوئی نہیں ہے ابھی میرا شہر راجہ بھیم دیو اور اس کا سپا سالار تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جانے کی پیشکش کریں گے دیکھ بالک اگر تم اپنی رضا مندی اور خوشی سے ہمارے ساتھ جانے پر رضا مند ہو گیا تو معاملہ یہی ختم ہو جائے گا اور اگر تم نے انکار کر دیا نہر والا ہمارے ساتھ نہ گئے تو یاد رکھنا راجہ بھیم دیو اس کے لشکری اس کا سپا سالار تمہیں زبردستی اپنے ساتھ نہر والا لے جائیں گے ایسی صورت میں بیٹے تمہارے لیے مسئیبتیں کھڑی ہوں گی چونکہ تمہیں وہاں زبردستی لے جایا جائے گا لہذا وہاں جا کر تم پر اعتبار نہیں کیا جائے گا تمہیں زندان میں بھی ڈالا جا سکتا ہے تمہیں زنجیروں میں بھی جکڑا جا سکتا ہے تاکہ تم نہر والا سے بھاگ نہ سکو اس بنا پر میں تم سے التماز کرنے آئی ہوں کہ جب کمار دیوی کا پتہ بھیم دیو تمہیں اپنے ساتھ نہر والا جانے کے لیے کہے تو بچے انکار نہ کرنا ہمارے ساتھ جانے پر رضا مند ہو جانا اس میں تمہاری بہتری ہے اسی میں میری راج کماری کمار دیوی کی بھی رضا مندی اور خوشی ہے کمار دیوی کو میں اپنے ساتھ لائی ہوں میرے ساتھ دونوں مقابلے جیت چکے ہو وعدے کے مطابق اب تم میرے حفدار ہو اس سے بڑھ کر تم میرے شریر کو بھی ہاتھ لگا چکے ہو تو پھر جو مرد کسی راج کماری کے شریر کو ہاتھ اس کی رضا مندی سے لگاتا ہے پھر وہ راج کماری کا ہی ہو کر رہتا ہے اس لحاظ سے اب میرے اور تمہارے درمیان ایک رشتہ ہے میری تم سے بنتی ہے کہ اس رشتے کو توڑنا نہیں ہمارے ساتھ نہر والا جانے پر انکار نہ کرنا اس طرح تم پر زبردستی ہوگی اور یہ زبردستی جہاں تمہارے لیے اچھی نہیں ہوگی وہاں مجھ پر بھی گران گزرے گی دیکھو تم میرا بازو تھام چکے ہو کسی کا بازو وہ تھامتا ہے جسے وہ اپنی ملکیت جانے پھر میرا تمہارے ساتھ ایک رشتہ ہے لہٰذا اب میں تمہیں تمہارے نام سے بھی مخاطب کر سکتی ہوں اور تم میرا نام لے کر مجھے مخاطب کر سکتے ہو اہبا بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر تک جب پتا جی تمہیں اپنے ساتھ نہر والا جانے کے لیے کہیں تو بغیر کسی اعتراض کے جانے پر رضا مند ہو جانا اگر زبردستی کی گئی تو کیا فائدہ تمہیں دکھ تکلیف ہوگی اور اگر تم دکھ تکلیف میں رہو گے تو یوں جانو میں بھی تمہاری وجہ سے دکھ تکلیف میں پڑ جاؤں گی راج کماری کمار دیوی نے اچھی الفاظ استعمال کر کے ایک طرح سے اہبا کو اپنے ساتھ جانے کی ترغیب دی اہبا اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر کچھ دیر تک سوچتا رہا پھر ان دونوں ماں بیٹی کو مخاطب کر کے کہنے لگا آپ دونوں ماں بیٹی یہاں رکھ کر میرا انتظار کریں وہ سامنے میرا ساتھی کھڑا ہے میں پورے حالات سے اسے آگا کر دیتا ہوں تاکہ وہ میرا انتظار نہ کرے چلا جائے اس کے بعد میں آپ دونوں کے پاس آتا ہوں اس موقع پر راج کمل اور کمار دیوی مشتبہ سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی واپس مڑتے مڑتے اہبا روکا پھر وہ دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا میرا نام اہبا جوکی ہے جو بات کہتا ہوں اس پر عمل کرتا ہوں دھوکہ دینے کا عادی نہیں ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ لوگوں سے بہانہ کر کے بھاگنے کی کوشش کروں گا ہرگز نہیں اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دھوکہ دہی سے کام لوں گا تو آپ دونوں میرے ساتھ آ سکتی ہیں اس پر راج کماری کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی نہیں ہمیں تم پر اعتماد ہے جاؤ اپنے ساتھی سے بات کراؤ اہبا مسکراتا ہوا وہاں سے ہٹ گیا اس جگہ آیا جہاں علی مردان اور غازی بیگ ناصر الدین تمران کھڑے ہوئے تھے ان تینوں نے تو پہلے اسے مقابلہ جیتنے پر مبارک بات دی پھر بڑی رازاری کے ساتھ ان تینوں سے اس نے وہ ساری گفتگو کہہ دی جو راج کمل اور کمار دیوی سے اس کی نوئی تھی اہبا میرے ننے بھائی ان کے ساتھ جانے سے انکار نہ کرنا دیکھو انکار کروگے تو یہاں ہنگامہ اٹھ کڑا ہوگا اور تمہیں زبردستی بھی اپنے ساتھ لے جائیں گے ایک راجہ بھیم دیو کے ساتھ لشکری ہیں کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا پھر یہ علاقہ اچھ کے راجہ کا ہے اچھ کا راجہ بھی ہر صورت میں بھیم دیو کا ہی ساتھ دے گا اس بنا پر یہاں تمہاری شنوائی نہ ہوگی اگر تم نہ بھی جانا چاہوگے وہ تمہیں زبردستی اپنے ساتھ لے جائیں گے علی مردان رکا پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا دیکھو اگر تم اپنی مرضی سے ان کے ساتھ چلے جاؤگے تو وہ تم پر اعتماد اور بھروسہ کریں گے نہر والا جا کر تم وہاں کے حالات کا جائزہ لینا اس لیے کہ جو گفتگو شہاب الدین سے ہماری ہوئی تھی اس کے مطابق سلطان شہاب الدین نہ صرف ملتان پر حملہ آور ہوگا بلکہ نہر والا کو بھی اپنا حدق بنائے گا اس بنا پر سلطان کے وہاں حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے تم وہاں کے حالات کا جائزہ لوگے اس کے بعد تمہارے سامنے دو صورتیں پیدا ہو جائیں گی جب تم دیکھو کہ نہر والا کے حالات اور اس کے لشکر کا پوری طرح جائزہ لے چکے ہو اس کے بعد اگر تمہیں وہاں سے باغنے کا موقع ملے تو بھاگ کر ہمارے پاس ملتان آ جانا اس وقت تک ہم ناظر الدین تمران کو واپس سلطان شہاب الدین کی طرف بیٹھ چکے ہوں گے تاکہ واپس جا کر یہ سلطان کو یہاں کے حالات سے آگا کر دے مجھے امید ہے کہ یہاں کے حالات کا سنتے ہی سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ملتان اچ اور نہر والا پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کرے گا سلطان کی آمد تک تم ہمارے پاس ملتان ہی میں قیام کرنا جب سلطان آئے گا تو اس کے لشکر میں شامل ہو جانا دوسری تجویز تمہارے لیے یہ رہ جائے گی اگر نہر والا میں سختی کے ساتھ تمہاری نگرانی کی جائے تم پر ایسی پابندیاں لگائی جائیں کہ تمہیں وہاں سے بھاگنے کا موقع ہی نہ ملے تو پھر اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر بھاگنے کی کوشش بھی نہ کرنا ایسی صورت میں تمہاری زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی وہیں رہنا یوں سمجھنا کہ حالات نے ہمیں زندان میں ڈال دیا ہے اور جب سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کو لے کر ادھر آنے کا رخ کرے گا ملتان اور اچھ کو فتح کر کے نہر والا کا رخ کرے گا تو یقینا جب نہر والا اور سلطان کے لشکر آپس میں ٹکرائیں گے تو ان حالات میں تمہیں بھی نہر والا سے نکل کر واپس سلطان کے لشکر میں شامل ہونے کا موقع مل جائے گا اب بولو تم کیا کہتے ہو جواب میں ایبا کچھ دیر سوچتا رہا پھر کہنے لگا میں نے کیا کہنا ہے میں تو آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے آیا تھا اس لیے کہ اگر میں جانے سے انکار کر دوں تو وہ مجھے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے بہرحال تم اگر جانے کا مشورہ دیتے ہو تو میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں ایبا رکا اور آخر میں اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا ناصر الدین تمہاری حیثیت بڑے بھائی کی ہے بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے میری اور تمہاری عمر میں بڑا فرق ہے تم اس سلسلے میں کیا کہنتے ہو تمہارا فیصلہ آخری سمجھا جائے گا اس بنا پر کہ سلطان شاہبدین نے مجھے تمہارے ساتھ ہی روانہ کیا تھا اور تمہیں ہی میرا نگران مقرل کیا تھا ناصر الدین تمران اداس اور رخصردہ ہو گیا تھا کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم ایسے سنگین حالات میں فرض جائیں گے میرے بھائی میرا دل تو نہیں کرتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ جاؤ لیکن مجھے تمہاری زندگی بھی بڑی عزیز ہے تمہارے انکار کرنے سے یہ تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں اور میں ایسی صورتحال کو برداشت نہیں کروں گا اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ جو کچھ علی مردان نے کہا ہے بہتر یہی ہے کہ اسی پر عمل کیا جائے جب یہ تمہیں اپنے ساتھ نہر والا لے جائیں گے تو میں یہاں سے ملتان اور وہاں سے بڑی تیزی کے ساتھ سلطان کے پاس چلا جاؤں گا اور ملتان اور اچھ کے حالات اب تک ہم دیکھ چکے ہیں اس سے سلطان کو آگاہ کر دوں گا اگر تمہیں وہاں تکلیف بھی ہو اور وہ تمہیں عذیت میں رکھیں وہاں جا کر تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں راج کماری کو تمہارے حوالے نہ کرتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جائیں تب بھی تم یہ دن گزارنا اور جب سلطان ملتان اور اچھ کے بعد نہر والا پر حملہ آور ہوگا تو پھر ان حالات میں تمہیں وہاں سے نکل کر لشکر میں آنے کا موقع مل جائے گا لہٰذا میرا آخری جواب وہی ہے جو کچھ علی مردان نے کہا ہے اس پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے ناصر الدین تمران جب خاموش ہوا تب کچھ دیر کی سوچ و بچار کے بعد عیبہ کہنے لگا جو فیصلہ تم سب مل کر کر رہے ہو میں اسے قبول کرتا ہوں اس کے بعد اس نے ناصر الدین تمران کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا اب یوں جانو ہمارا کام ختم ہو چکا ہے تم آج ہی یہاں سے ملتان اور ملتان سے واپسی کا روح کرنا ملتان اور اچھ کا آج ہم جائزہ لے ہی چکے ہیں اس کے سارے حالات سے جا کر سلطان شہاب الدین کو آگاہ کر دینا جہاں تک نہر والا کا تعلق ہے تو اس سے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہاں پہنچوں گا وہاں کے حالات کا جائزہ لوں گا ابھی نہیں پتا وہاں مجھ پر کیا بیتے گی مجھے وہاں عام گھومنے پھرنے کی اجازت بھی ہوگی یا نہیں بہرحال میں کوشش کروں گا کہ چند دن وہاں رہنے کے بعد وہاں سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کروں اس لیے کہ مجھے پختہ یقین ہے یہ لوگ مجھے اپنے دھرم میں داخل کریں گے اور میری زندگی کی آخری سانس تک ایسا نہیں ہو سکتا بہرحال اب میں تم تینوں کو خداحافظ کہتا ہوں اس کے ساتھ ہی ایبا وہاں سے ہٹ گیا رانی راج کمل اور راج کماری کمار دیوی بھی ابھی تک وہیں کھڑی ایبا کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی ایبا لوٹ کر جب ان کے پاس گیا تب راج کمل اسے مخاطب کر کے کہنے لگی تم نے اپنے ساتھیوں سے بات کی وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں اس موقع پر ایبا کے چہرے پر عجیب سی مسکرہ ہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے بس میں نے انہیں بتانا تھا اطلاع دینی تھی کہ میں نہر والا جا رہا ہوں رانی راج کمل نے پھر اسے مخاطب کیا اپنے رشتہ داروں اپنے لوہقین ان کے ذریعے اطلاع کر دینی تھی راج کمل جب خاموش ہوئی تب دکھ برے انداز میں ایبا کہنے لگا میں نے کس کو اطلاع کرنی ہے نہ آگا ہے نہ پیچھا جیسا کہ میں بتا چکا ہوں میں اغلام تھا میری زندگی کی ابتدہ کہاں سے ہوئی میں نہیں جانتا بس اپنے جس ساتھی کے ساتھ میں اچھ شہر کی دیوی اوشا کا تہوار دیکھنے کے لیے آیا تھا اسے میں نے بتا دیا ہے کہ وہ واپس چلا جائے میری زندگی کا رخ مڑ گیا ہے میں واپس جانے کی بجائے نہر والا کا رخ کروں گا ایبا جب خاموش ہوا تو بے پناہ خوشی اور مسررت کا اظہار کرتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کہنے لگے ایبا اب تم اکیلے نہیں ہو اب تمہارے عزیز و اقارب بھی ہوں گے تمہارے رشتے دار بھی ہوں گے تمہاری نگبانی تمہاری دیکھ پال کرنے والے بھی انگنت لوگ ہوں گے کمار دیوی کی اس گفتگو کا جواب ایبا دینا ہی چاہتا تھا کہ راج کمل بول پڑی بیٹے اب ہمیں کمار دیوی کے پتا جی کے پاس جانا چاہیے وہ بڑی بیچینی سے پنتظر ہوں گے اس پر تینوں اس جگہ گئے جہاں بھیم دیو اور رام دیو دونوں باپ بیٹا کھڑے تھے ان کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی اس سے رام دیو اور بھیم دیو کو بھی آگاہ کر دیا گیا وہ دونوں باپ بیٹا خوش ہوئے پھر وہ چاروں ایبا کو اپنے خیمہ گاہ کی طرف لے گئے اگلے روز نہر والا کے راجہ بھیم دیو نے اپنے اہل خانہ اور اپنے محافظ دستوں کے ساتھ اچھ سے نہر والا کی طرف کوچ کر لیا ایک روز بھیم دیو اپنے بیٹے رام دیو رانی راج کمل راج کماری کمار دیوی اور سبح سالار کے ساتھ اپنے راج محل میں داخل ہوا راج محل کے محافظوں نے بہترین انداز میں سب کا خیر مقدم اور سواگت کیا محل میں داخل ہونے کے بعد بھیم دیو رکا پھر رانی راج کمل اور بیٹی کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگ تم دونوں ماں بیٹی دو کام کرو ایک تو اس راج محل میں ایبا کی رہائش کا انتظام کرو اس کا تائین تم ماں بیٹی ہی کرو گی کہ کس جگہ اسے قیام کرنا ہے اور کون سا کمرہ اس کے لیے مختص کرنا ہے دوسرے اسے تفصیل کے ساتھ ایک بار سارا راج محل نکلنے کے راستے اس کے دائیں باہیں جو باغات ہیں وہ بھی اسے دکھاؤ راج کمل نے اس سے اتفاق کیا پھر وہ دونوں ماں بیٹی ایبا کو لے کر ایک طرف ہو گئیں جبکہ بھیم دیو رام دیو دونوں باپ بیٹا دوسری طرف چلے گئے کمل اور کمار دیوی دونوں ایبا کو پہلے ایک ایسے کمرے میں لے گئیں جو سجاوٹی سامان سے آراستہ تھا ایک ایک چیز قیمتی تھی ہر شے قرینے سے رکھی ہوئی تھی ایسا لگتا تھا جیسے اس کمرے میں کوئی داخل ہی نہ ہوا ہو اس لیے کہ ہر چیز نئی اور صاف ستری قیمتی اور سمری دکھائی دیتی تھی اس کمرے میں داخل ہونے پر ایبا بڑی حیرت سے اس کے سامان اور اس کی رہائش کا جائزہ لے رہا تھا جبکہ راج کماری کمل اور کمار دیوی دونوں ماں بیٹی بڑے غور سے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی پھر راج کمل نے ایبا کو مخاطب کیا ایبا بیٹے یہ کمار دیوی کی خوابگاہ ہے اس خوابگاہ میں میرے اور اس کے بھائی کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں سکتا ہم تین کے بعد تم واحد اور چوتھے شخص ہو جسے کمار دیوی کی اس خوابگاہ میں آنے کی اجازت ہوگی راج کماری کمار دیوی کی وہ خوابگاہ دکھانے کے بعد راج کمل اور کمار دیوی ماں بیٹی پھر باہر نکلی ایبا کو اس خوابگاہ کے ساتھ والے کمرے کی طرف لے گئیں وہ کمرہ بھی اسی طرح سجا ہوا تھا تینوں اس کمرے میں داخل ہوئے پھر ایبا کو مخاطب کر کے راج کمل کہنے لگی بیٹے یہ کمرہ بھی یوں جانو کمار دیوی کے لیے ہی مختص ہے اس کی جو ملنے والی ہمجھولیاں آتی ہیں اس کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ کر یہ گفتگو کرتی ہے ان کے ساتھ دل بہلاتی ہے آج سے یہ کمرہ تمہاری خوابگاہ ہے کمار دیوی کی جو سہلیاں آیا کریں گی ان کے لیے ایک دوسرا کمرہ مختص کر دیا جائے گا یہاں تک کہنے کے بعد راج کمل رکی پھر دوبارہ ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی بیٹے کمار دیوی کی خوابگاہ کے دوسری طرف والا کمرہ میرا ہے اس طرح کمار دیوی اب میرے اور تمہارے درمیان ہے اس طرح تمہارے ساتھ اس کا رشتہ میرے اور تمہارے درمیان ایک گہرے رابطے کی ابتدا کرے گا بچے اس کمرے میں تمہیں کسی بھی شے کی کوئی ضرورت ہو تمہیں میسر ہوگی اگر تمہیں کسی سے کوئی شکوا کوئی شکایت ہو تو تم کمار دیوی سے کہہ سکتے ہو مجھ سے کہہ سکتے ہو تمہاری ہر شکایت کا ازالہ کیا جائے گا میں چاہتی ہوں کہ یہاں رہتے ہوئے جہاں تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے وہیں تمہیں ہر طرح کی آسائش بھی فراہم کی جائے اتنا کہنے کے بعد راج کمل رکی پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگی ایبا اس وقت تم تھکے ہارے ہو بلکل آرام کرو تھوڑی دیر تک کچھ لوگ آئیں گے وہ تمہارے کپڑوں کا ناپ لیں گے اس کے بعد یہاں تمہارے کمرے میں تمہارے لیے اس قدر لباسوں کا احتمام کیا جائے گا کہ تم دنگ رہ جاؤ گے جاتے جاتے کمار دیوی نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا جبکہ ایبا آگے بڑھ کر آرام کرنے لگا تھا اس طرح ایبا کو وہاں رہتے ہوئے دن تیزی سے گزرنے لگے ایبا جہاں نہروالا میں رہتے ہوئے راج کماری کمار دیوی کے ساتھ تیغزنی اور تیر اندازی کی مشک کرتا تھا وہاں وہ ہر روز اس کے ساتھ گھڑ دوڑ کے لیے بھی نکلتا تھا اس طرح کمار دیوی اس سے معنوس ہوتی چلی گئی قریب آتی چلی گئی ایک روز نہروالا کا راجہ بھیم دیو اس کا بیٹا رام دیو رانی راج کمل اور راج کماری رام دیوی اور راج کماری کمار دیوی اپنے راج محل کے کمرے میں بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ محل کا ایک محافظ اندر آیا اور بھیم دیو کو تعظیم دیتے ہوئے کہنے لگا مالک راج مندر کے پنڈت ادھے مل آپ سے ملنا چاہتے ہیں جواب میں فکرگید انداز میں ایک نگاہ بھیم دیو نے باری باری اپنی رانی راج کماری کے علاوہ اپنے بیٹے پر ڈالی پھر اس محافظ کو مقاطب کرتے ہوئے کہنے لگا پنڈت ادھے مل کو یہیں بہج دو تھوڑی دیر بعد راج مندر کا پنڈت ادھے مل اس کمرے میں داخل ہوا چاروں نے اٹھ کر اسے بہترین تعظیم دی ادھے مل کو بھیم دیو نے اپنے قریب بلایا پھر اسے مخاطب کر کے پوچھا پنڈت جی خیریت تو ہے ادھے مل تنزیہ سے انداز میں مسکر آیا کہنے لگا خیریت ہے بھی اور نہیں بھی کیا مطلب بھیم دیو نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اس پر ادھے مل کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ اچھ سے ایک مسلمان لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں نام اس کا اہبہ ہے اس نے وہاں راج کماری سے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا تھا لہذا آپ نے راج کماری کو اس لڑکے کے ساتھ منصوب کر دیا ہے جبکہ یہ بڑا پاپ کا کام ہے ایک راج کماری کو ایک ادھرمی اور اچھوٹ کے ساتھ کیسے منصوب کیا جا سکتا ہے ادھے مل جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیم دیو کہنے لگا پنڈت جی آپ نے ٹھیک ہی سنا ہے لیکن جو کچھ میں کہنے لگا ہوں اسے بھی غار سے سنیں یہ درست ہے اس لڑکے نے راج کماری سے تیغزنی اور تیر اندازی کا مقابلہ جیتا ہے وہ مسلمان ہے اور راج کماری کے لیے ہم اس کا انتخاب کر چکے ہیں لیکن راج کماری کو اس وقت اس سے بیائے جائے گا جب وہ ہمارے دھرم میں آ جائے گا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جائے جب وہ ایسا کرے گا تو کسی کو کیا اعتراض ہوگا اودے مل کے چہرے پر مکروسی مسکراہت نمودار ہوئی کہنے لگا پھر بھی اعتراض تو ہوگا لوگ یہ جانیں گے کہ وہ مسلمان لڑکا راج کماری جیسی خوبصورت لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے اوپر اوپر سے اپنا دھرم چھوڑ کر ہمارے دھرم میں آ جائے گا اور جب راج کماری اپنے شباب کو پہنچے گی تو وہ بھی جوان ہو جائے گا اور راج کماری کو اس سے بیع دیا جائے گا تب وہ موقع پا کر اکیلا بھاگ جائے گا یا راج کماری کو بھی اپنے ساتھ لے بھاگے گا اودے مل جب خاموش ہوا تو فکرگیر انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بھیم دیو کہنے لگا پنڈت جی دلوں کا بھید کوئی نہیں جانتا اور پھر مستقبل میں کیا ہوگا یہ کسی کو خبر نہیں آپ کے پاس اس کا کوئی سدے باب ہو تو آپ کہیں پنڈت اودے مل نے غور سے بھیم دیو کی طرف دیکھا اور کہنے لگا اس کا سدے باب ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی دھرم کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس لڑکے کے ساتھ راج کماری کی نسبت اور سگائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس موقع پر راج کمال رام دیو اور کمار دیوی بڑے شاک سے پنڈت اودے مل کی طرف دیکھ رہے تھے بھیم دیو نے پھر اسے مخاطب کیا آپ ہی بتائیں وہ کیا طریقہ ہے اس پر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اودے مل کہنے لگا اس کا سدے باب یہ ہے کہ راج کماری کمار دیوی آپ لوگوں کے ساتھ آج ہی راج مندر جائے اس کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے نہر والا کے جتنے بڑے بڑے پنڈت یا دھرم کے سرکردہ لوگ ہیں ان کو وہاں بلایا جائے گا ان کی موجودگی میں دیوتاؤں کے سامنے کھڑی ہو کر کمار دیوی یہ سوگند کھائے گی کہ وہ اس وقت تک مسلمان بالک سے شادی نہیں رچائے گی جب تک وہ ہمارے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا اودے مل جب خاموش ہوا تب خوشکن انداز میں بھیم دیو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ٹھیک ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں آج شاہ مہا میسہ کرنے کے لیے تیار ہیں اس پر اودے مل مطمئن انداز میں اٹھ کھڑا ہوا اور بھیم دیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا میں اب جاتا ہوں شام کو سارے لوگوں کو راج مندر میں جمع کر لیا جائے گا اور یہ رسم ادا کر لی جائے گی اس کے ساتھ ہی پنڈت اودے مل وہاں سے نکل گیا اسی روز شام کے وقت دھرم راج کے سارے سرکردہ لوگ راج مندر میں جمع ہوئے اور سب کی موجودگی میں اپنے دیوتاؤں کے سامنے راج کماری کمار دیوی نے سوگند کھالی تھی کہ جب تک ایبا اپنے دین کو چھوڑ کر اس کے دھرم میں داخل نہیں ہو جاتا دیو رام دیو راج کمل اور کمار دیوی پھر اس کمرے میں بیٹھے جہاں انہوں نے دن کے وقت پنڈت اودے مل سے گفتگو کی تھی کچھ دیر خاموشی رہی پھر اپنے بیٹے رام دیو اور بیوی راج کمل کی طرف بڑے غار سے باری باری دیکھتے ہوئے دھیم دیو کہنے لگا اس ایبا کے سلسلے میں میرے ذہن میں کچھ خطچات بھی اٹھنے لگے دھیم دیو کے ان الفاظ پر راج کمل اور رام دیو فکرمند سے ہو گئے راج کماری کمار دیوی نے فوراں پوچھ لیا پیتا جی کھل کر کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں